لیکن کراچی میں اس ملک کی تاریخ کا اس ملک کی تاریخ کے دو بڑے ڈاکو آئے ہیں ایک نواز شریف اور اس کا خاندان اور دوسرا آسف زرداری تو یہ جو ملک کا ڈاکو پچھلے چودہ سال سے کراچی پہ بیٹھا ہوا ہے چودہ سال سے کراچی کھنڈر بن گیا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو کیا پانی آتا ہے تو جب بارش ہوتی ہے آج تک یہ زرداری اور اس کا جو چوروں کا ٹولہ ہے انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم بارش کی کوئی تیاری کریں جس طرح پنجاب یہ ذرا سرور لو درہا بڑا 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 کا گیا عثمان بزدار کو لیکن ابھی لہور میں بھی بارش ہوئی ہے لیکن عثمان بزدار نے انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنائے ہوئے ہیں پانی نہیں کھڑا ہوتا کیونکہ انتظام ارب اور روپیہ لگا کے انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنائے ہیں پانی کو بچا رہے ہیں جب پانی نہیں ہوگا تو اس پانی کو استعمال کریں گے پودوں کے لیے اور وہ در کراچی میں چودہ سال سے یہ ڈھاکو بیٹھا ہوا زرداری اور کراچی کا پیسہ چوریوں کے اور سندھ کا وہ جاتا ہے دبائی وہ حوالہ ہنڈی سے باہر جاتا ہے کراچی جس کو ساری ملک کو اٹھا دینا چاہیے اس کے حالات آج دیکھ لیں اور کبھی بھی جب تک یہ ڈھاکو وہاں بیٹھا ہوا ہے کراچی آگے نہیں بڑھنے لگا سندھ کے نام پہ سیاست اور چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر اس کے سارے کیس تیار تھے سنو لودرہ اس کے سارے کیس تیار ہوئے ہوئے تھے اس کے اور وہ مراد علی شاہ اور اس کے خاندان کے اور اس کے سارے کیسے